موسیقی موسیقی مکہ تھی اتر پردیش میں اچھ نیالے کی پورو اترکت مہادی وقتہ سنیتی سچان تھی اور انہوں نے کئی سارے کمیونٹی لیڈر سے باتجیت کری اور ان کا حوصلہ بھی بڑھایا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہم کو ملے جو اپنی نوکری کھو چکے تھے لیکن سٹی مال کے ساتھ جڑے آج اپنا روجگار چلا رہے ہیں دس سے پندرہ ہزار روپے کمارے ہیں تو دوستو سٹی مال دو طریقے سے کام کر رہا ہے ایک تو ہمیں اگر کوئی پروڈکٹ مانگانا ہوتا ہے ہر دن سیل ہوتی ہے آفرز ہوتے ہیں تو آن لائن ہم وہ مانگا سکتے ہیں دوسرا اگر ہم اپنا کوئی ویپار کرتے ہیں تو بھی ہم سٹی مال کے ساتھ جڑ سکتے ہیں آئی ایس ڈیلر میٹ کے بارے میں پوری بات کرتے ہیں بومبے ہوت میں کیا کیا پروڈکٹس ہیں بومبے ہوت میں ہمارے پاپلی آتا ہے چبینہ آتا ہے پاپلی آتا ہے پاپلی آتا ہے پاپلی آتا ہے تشمیری کاجو مل جائے گا پاپلک مکس مل جائے گا نورتن آتا ہے بومبے ہوتی ساری دیکھتے ہیں اور اس میں سارے ویریانٹ ہیں اس میں پاپلی بپیز سے لے کے ہمارا دکھین پروڈکٹس ہیں دیمیم کالٹی بھی آتا ہے ہماری بومبی کالٹی بھی آتا ہے سیٹی مال میں ہمارے کمیونیٹی لیڈر سیٹی مال کے ساتھ ایک آن لائن ڈیجیٹل سٹور رن کرتے ہیں سیٹی مال کے پاس تین ہزار سے زیادہ پروڈکٹس ہیں فیشن میں ہمارے پاس چالیس پچاس ہزار پروڈکٹس ہیں یہ ساری چیزیں اپنے آن لائن سٹور کے زریعے اپنے آس پاس کی کمیونیٹی میں ہمارے کمیونیٹی لیڈر اپنے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں ان کو بول سکتے کہ وہ آرڈر کر لیں اور سیٹی مال سیٹی مال ڈیلیبری کرتے ہیں ہمارے کمیونیٹی لیڈرز کو اور کمیونیٹی لیڈر اس نیٹ ورک کو مینج کرتے ہیں اور اس سب کے لئے کمیونیٹی لیڈر تھوڑا سا ہمسے کمیشن لیتے ہیں تو سیٹی مال کے ساتھ ان کی ایک آن لائن دکال چل رہی ہے تو ہم پارٹ ٹائم انکم کی اپنیٹی ہمارے کمیونیٹی لیڈرز کو پروائیڈ کرتے ہیں تو کافی سارے لوگ ہیں جن کی کووڑ کے ٹائم پر جن کی نوکری چھوٹی جن کو جو کافی انفورچنیٹ سرکمسٹرنچس فیس کر رہے تھے سیٹی مال نے ہم ان سب لوگوں کو سپورٹ دیا ہے موقع دیا ہے واپس کام کرنے کا لکناؤ میں ہم آٹھ مہینے سے ہیں آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں تو ابھی ہمارے پاس یہاں پر کم سے کم تین سو چار سو کے کمیونیٹی لیڈرز ہیں جو اپنے اپنی آن لائن سٹورز ہمارے ساتھ آج کے ایونٹ کا مقصد ہے ان کو موٹیویٹ کرنا ان کو سمجھانا کہ سیٹی مال کی طرف سے ہم ان کے لئے کیا کیا کر رہے ہیں ہم بہت ساری نئی سکیمز لانچ کر رہے ہیں ہم ڈیلی بیسیس پر نئی پروڈکٹس لانچ کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزوں کا ان کو انفرمیشن دینا ان کو ٹیم سے ملانا ان کی سمسیاں ان سے انپوٹ لینا کہ ہم اور کیا کیا مدد کر سکتے جس سے کہ ان کا بزنس بڑے یہ آج کے ایونٹ کا مقصد ہے